الحمد یا اللہ صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد سلسلہ ہے تذکر اصلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اصلاف کا اپنے بزرگوں کا ذکر خیر ان کے یوم بلادت اور پرس کی تاریخوں پر کرنے کی ساڑڈٹیں حاصل کرتے ہیں آج جیس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں خلیفہ اعلیٰ حضرت بدر الشریقہ حضرت علامہ خواجہ احمد حسین امروہی رحمت اللہ تعالی آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ ستائیس رجب تیرہ سو ستاون ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا ستائیس رجب تیرہ سو اکسٹھ ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی ساڑڈٹیں حاصل کر رہے ہیں آپ سے عرض ہے کہ اول تاخر یہ بیان سمات فرمانے کی ساڑڈٹیں حاصل کریں صاحب جود و سخا مجموع السلاسل بدر الشریقہ حضرت علامہ مولانا خواجہ احمد حسین قادری رزوی بن شیخ المشاہ حضرت صوفی حافظ محمد عباس علی خان نقشبندی مجددی قادری عمروحی علی رحمہ چوبیش شابان المعظم بارہ سو نباسی حجری کو اپنے وطن عمروحہ زیلہ مراد آباد یوپی میں پیدا ہوئے آپ کی تربیت علمی محول میں ہوئی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوقت علی آپ کے قریبی رشتے دار تھے مولانا احمد حسین عمروحی رحمت اللہ علیہ شاگرد خاص مولانا مولوی قاسم نانوتوی نے آپ کی ذہانت و فتانت سے متاثر ہو کر خود آپ کو اپنے مدرسے میں داخلہ کرائے یہاں مولوی احمد حسین عمروحی اور شاگرد خاص مولوی قاسم نانوتوی نے آپ کی ذہانت و فتانت سے متاثر ہو کر خود آپ کو اپنے مدرسے میں داخلہ کرائے تذکرات الکرام میں مرکوم ہے کہ مولانا احمد حسن عمروحی حضرت بدر الشریعہ علی رحمہ کو علماء با یزید کے لقب سے پکارتے تھے اور آپ کی شاگردی پر فخر کرتے تھے مگر آپ اپنے استاذ کے عقائد سے قرطعی متاثر نہ ہوئے بلکہ علل ایران استاذ کے عقائد و نظریات کی تردید کرتے رہے یہ آپ کے جدد عالی حضرت شیخ جان محمد خان قادری بلخی خلیفہ امام نبانی حضرت مجدد الف ثانی قدس سن روح کا فیض و اثر تھا آپ نے حضرت مفتی لطف اللہ علی گری اور حضرت مولانا انوار اللہ حیدر آبادی سے بھی علمی استفادہ کیا یعنی اگرچہ آپ کے استاذ تھے لیکن بدعقیدہ جب ہوئے تو بدعقیدگی کی وجہ سے آپ نے استاذ ہونے کے بعد بھی ان کا رد ہی کیا آپ کے اساتذائی کرام کے تعلق سے لکھا ہے کہ استاذ العلماء حضرت علمہ مفتی لطف اللہ علی گری علی نما علی گری کے ساکر مولوی محمد اسد اللہ کے بیٹے محمد لطف اللہ آپ کا نام تھا بارس سو چوالی سجنے میں ولادت ہوئی والد نے چراغم مادہ تاریخ کہا حضرت شاہ جمال علی گری سے نسلی سلسلہ وابستہ ہے یعنی آپ کے اساتذہ کا تذکرہ میں ابتدائی درسیات مقامی معلموں سے پڑی کانپور مدرسہ فیض عام میں مجاہد آزادی حضرت علمہ انعیت احمد کاکوروی علی رحمہ سے تکمیل کی بارہ سو اٹھتر ہجری میں بارہ سو اٹھتر ہجری میں استاذ نے ان کو مدرسے کا مدرس مدرسے دوم مقرر کیا خود حج کی نیت سے جاتے ہوئے جدہ کے قریب غریر کے بحر رحمت ہوئے مفتی صاحب نے سات برس تک مدرسہ فیض عام میں درس دیا اس سال مدرسہ جامع مسجد علی گر میں بحیثیت مدرسے اول مقرر ہوئے بارہین کی پہلی جماعت میں حضرت استاذ زمن علمہ احمد حسن کانپوری جیسے اکابیر علم تھے غیر مقلد مولوی اسماعیل علی گڑی سے تحریری مناظرہ ہوا تیرہ سو بارہ ہجری میں والی ریاست حیدر آباد کی دعوت پر وہاں تشریف لے گئے اور صدر المدرسین کی اہدہ پر تقرر ہوا اٹھائیس پروری اٹھانہ سو نواسی اسوی میں مفتی عدالت ہوئے ایک ہزار روپیہ مشاہرہ مقرر ہوا انیس سو ایک اسوی میں حیدر آباد سے واپس آئے اور انیس سو چھے اسوی میں آنکھ کا اپنیشن ہوا معالج کی ہدایت تھی کہ موپر پانی نہ مارے مگر وضو کے لئے بار بار پانی کا استعمال سے آنکھ جاتی رہی بلاخر نوز لجہ تیرہ سو چونتیس جنی انیس سو اکسٹھ اسوی کو چار بجے دن اس دنیا کو خیر آباد کہا اور بدل شریعہ کے دوسرے حیدر آبادی فاروقی یہ چوبیس ربیہ سالی بارہ سو چو سٹھ ہجری میں پیدا ہوئے حضرت مولانا عبدالعیم نزا کی فرنگی محلی اور ان کے نامور شہزادے مولانا عبدالحے فرنگی محلی سے علوم کی تحصیل کی اور مداری کے کمال کو پہنچی ساری عمر خدمت و اشاعت دین میں آپ بسر کی انیس سو بارہ سو پیسٹھ ہجری میں نظام کے استاذ مقرر ہوئے اور پھر بارہ سو تیس ہجری میں محکمہ احتساب آپ کو حوالہ کیا گیا اور تیرہ سو تیس ہجری میں فضیلت جنگ کا خطاب ملا اور وزیر اوقاف مقرر ہوئے مولانا کی زندگی عبادت و ریاضت سے پر تھی درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ کی خاص طرف آپ کی خاص توجہ تھی قادیانیت کی شورش اور فتنہ انگیزی کے انصیدات میں آپ نے الحمدللہ افادت الانحام نامی کتاب تعلیم فرمائی تیرہ سو پیتیس ہجری میں آپ کا وثال ہوا بدر شریعہ کے بیعت و خلافت کے آپ سنیئے آپ اپنے والد ماجد حضرت حافظ محمد عباس علی خان قادری نقشمندی عمروحی علی رحمہ کے مرید مرید باصفہ اور خلیفہ آزم تھے آپ کے والد ماجد حضرت علمہ حکیم فخرتین حکیم آباد حکیم آباد شاہ الہبادی علی رحمہ کے مرید و خلیفہ تھے حضرت سید معروف علی شاہ قادری حیدر آبادی نے بھی شرف خلافت سے سرفراز فرمایا اور سلسلہ آلیہ قادریہ برکاتیہ رزویہ میں سیدنا مجددید عظم امام حمد رضا محتیس بریلوی سے اجازت و خلافت حاصل دی واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ چوبیس رمضان مبارک تیرہ سو اکتیس ہجری میں بریلی شریف میں سجدی آلہ حضرت امام حمد رضا خان کی وہ سرکار غوثیت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو اجازت تامبہ عطا کرنے کی ہدایت ہوئی غوث پاک کی بارگاہ سے آلہ حضرت کو یہ اجازت ملی کہ ان کو بدل الشریعہ کو آپ خلافت عطا فرمائیں سیدنا آلہ حضرت نے سلام فیرتے ہی اپنے سرکاہ امامہ شریف اتار کر کے حضرت بدل الشریعہ کو عطا فرمائیں اور تاج الفیوز فی البدیہ آپ کی تاریخ فرمائیں آپ کے دادا پیر کے تعلق سے لکھا ہے شیخ المشایخ حضرت علمہ شاہ فخرتین احمد الہبادی علیہ رما الہباد کے مشہور مشایخ خاندان کے فرد تھے بارہ سو اکتیس جنے میں دائرہ شاہ رفیوز زمان میں آپ کی ولادت ہوئی لخنو جا کر علمہ یوسف فرنگی محلی اور مفتی محمد اسگر فرنگی محلی سے علوم مروجہ کی تکمیل کی وطن واپس جا کر خاندانی سجادہ کو رونک بخشی مارکہ کا علاج کرتے تھے حکیم بادشاہ کے لقب سے مشہور تھے ساتھ ہی درس و تدریف اور تصنیف و تعلیف کا مشگلہ بھی رکھتے تھے بردنا میں زبانہ غستاخ رسول مولوی اسماعیل دہلوی کے رسالہ تکمیت العیمان کے رب میں ازالت الشکوک والاوہام آپ کی امدہ اور کامیاب تصنیف ہے تئیس ربیوز ثانی تیرسو تین ہجری میں آپ کا وصال وصال حق ہوا اور محلہ یہیہ پور الہباد میں عبدی نین سو رہے ہیں بدر شریعہ کے محاسن و کمالات بھی سنتے چلے جائیں آپ پچاس سال تک بسلسلہ انشاد و بلازبت حیدر آباد دھکڑ میں مقیم رہے ہیں آپ نے اٹھارہ سو چورانوے اسوی میں متبع انتظامی کے نام سے امروحہ میں اقتدان پرنٹنگ پریس کی بنیاد ڈالی اور گلدستہ نسی میں چمن نامی ایک رسالہ بھی جاری کیا آنکھ بلند پایا سخنگو تھے اردو کے علاوہ عربی فارسی شیل و عدب میں خاصا عبور حاصل تھا احمد تخلص فرماتے زیل میں حضرت مجدد الفی ثانی قدس سنو کے شان میں آپ کے چند اشعار پیش کیا جاتے ہیں آپ سنیئے ملا شدرہ طریقت کا بہم صدیق و حیدر سے نصب فاروق عظم کا یہ اشعار ہے آپ کے بدر شریعہ کے تصنیف و تعلیف کی طرف توجہ دیں آپ کے گراہ قدر تصانیف یہ ہیں سنن احمدیہ ماروخ بھی فتاوہ مہمبوبیہ اس کے بعد عوام ملے احمدیہ تسیح ترجمہ روزہ قیومیہ سوان مولانا روم سوان حضرت خواجہ باقی بللہ سوان حضرت حکیم بادشاہ الاعبادی جواہر مجددیہ جواہر ماسومیہ ترجمہ حضرات القدس ترجمہ معرفت الحق ترجمہ اقائد مجددیہ اسرار الجریفی ذکر الخفی کحل الجواہر وظائف احمدیہ معارف احمدیہ الحمدللہ یہ آپ کی کتابیں ہیں آپ کے مثالِ مبارک کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کی قابلِ رشق شخصیت ستائیس رجب تیرہ سو اکسٹھ ہجری گیارہ اغسط انیس سو باسٹھ انیس سو بیالیس اسوی برو شمبہ اجمیر شریف سے واپس ہوتے ہوئے دہلی میں اس دار فانی سے نقصت ہو گئی نماز جنازہ حضرت مفتی شاہ مظہر اللہ مجددی دہلی رحمت اللہ خطیب و امام جامع مسجد فتح پونی نے پڑھائی اور دوسرے دن اپنے وطن میں والد ماجد کے پہلو میں رشت و ہدایت کا یہ آفتاب روپوش ہو گیا مولانا مسعود الحسن صاحب نے یہ تاریخ ویسال لکھی کہ پیرے کامل بوت بخلد نشیین یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو تجلیاتِ خلفاءِ آلہ حضرت نامی کتاب سے پیش کیا ہے اللہ کریم ان شخصیات کی بارگاہوں میں خوب برکتوں کا نزل فرمائے ہم سب کو بھی فیض عطا فرمائے آمین بجاہر نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم